بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل ہوم فائنڈر پیکے پہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنی ویڈیو کا آز اسی دعا سے کروں گا کہ اللہ پاک دیکھنے والے تمام میرے ویورز اور سبسکرائبلز کو اپنا گھر اپنی چاہت نصیب فرمائے آمین دوستو آج آپ کے لیے تین ملے کا کارنر سستا گھر لے کہیں ہوں جو کہ مرکیٹ میں واقعی سستا ہے اگر آپ کو سستا گھر چاہیے یا آپ سستا گھر کی تلاش میں ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے آپ ویڈیو سکپ مت کیجئے گا ویڈیو انٹر لازمی دیکھئے گا ویڈیو کے دورانی میں گھر کی لوکیشن پرائیس اور فیسیلٹیز شیئر کروں گا گھر کے سامنے جو ہے بیس فوٹ کی سٹریٹ ہے سائیڈ پہ جو ہے وہ اٹھارہ فیٹ کی سٹریٹ ہے اس طرح میں موجود ہوں گھر کے کار پوچ میں یہ آپ کار پوچ دیکھیں یہاں پہ چھوٹی گاڑی میران کھڑی ہو سکتی یا بڑی گاڑی کھڑی نہیں ہو سکتی ایک ویڈیو آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل سامنے سٹیرز کے نیچے جو کہ ڈرائنگ کے ساتھ ہے یہ ویڈیوز ہوگا تو سستا گھر ہے تین ملے کا مارکیٹ میں تین ملے کا اس گھر کی جو پرائیس ہے وہ کافی زیادہ ہے پر چونکہ یہ گھر مجھے کافی ریزنیبل پرائیس میں نظر آئے تو میں نے سوچا کہ اپنے ویورز اور سبسکرائبر سے شیئر کر دوں ابھی موجود ہوں میں ڈرائنگ روم میں اوپن ڈرائنگ روم ہے اس گھر میں پانی کی یہ سیچویشن ہے کہ یہاں پہ کونہ بنا ہوا ہے اور ماشاء اللہ کافی پانی ہے اس ایریاں میں جو یہاں میں کھڑوں یہاں پہ بھی پانی کی جو ہے وہ کنڈیشن کافی اچھی ہے یہ گھر کا مینڈور ہے اور یہ جس ویش روم کی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ سیڈیوں کے نیچے ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ ڈرائنگ کے ساتھ یوز ہوتا ہے اور یہ اس گھر کا مینڈور یہاں سے اندر جاتے ہیں آپ کو باقی گھر کا ریویو کرواتے ہیں آپ سے گزارش ہے کے ویڈیو انترک لازمی دیکھئے گا یہ میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا یہ ٹی وی لاؤنج کم ڈرائنگ روم ہے سامنے جو ہے کھڑکی ہے وینٹیلیشن کے لیے اور فرانٹ پہ بھی کھڑکی ہے وینٹیلیشن کے لیے اور کافی اچھا گھر ہے ماشاءاللہ اور یہ سامنے اس کا جی ہے اوپن کچن تو تین ملے کے گھر میں اس طرح کی سیٹنگ کافی اچھی لگ رہی ہے آپ اوپر سیلنگ ریزائن دیکھ رہے ہیں اس میں روب لائٹ کا استعمال کیا گیا ہے اور سامنے جو ہے وہ اوپن کچن ہے اس میں وینٹیلیشن کے لیے کھڑکی ہے گھر کی لوکیشن کی بات کریں تو اس ٹائم میں موجود ہوں سادات ہوم لیترار روڈ اسلامباد میں سادات ہوم جو ہے تھنڈا پانی میں آتا ہے لیترار روڈ پہ تو اگر میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے اس لوکیشن کا تو وہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کھناپول سے دس کلومیٹر آگے ہے یہ ایریا یہ بیڈ ہے جس پہ بھی ہم نے ریویو کیا ہے اور اس کے ساتھ یہ اٹیج واشروم ہے دو واشروم ہیں اس گھر میں ٹوٹل ایک جو آگے ڈرائنگ کے ساتھ اور ایک پیچھے دونوں بیڈ کے ساتھ ایک واشروم رکھا گیا ہے یہ اس گھر کا بیڈ ہے ماشاءاللہ ماربل کی فلورنگ ہے کافی اچھا کوالٹی کا ماربل جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے یہ کچن ہے اور اس کے ساتھ یہ والا دوسرا بیڈ ہے اس بیڈ کی لنگ تھوڑی بڑی ہے چونکہ دوسرے بیڈ میں واشروم رکھا گیا ہے تو یہاں پہ واشروم نہیں ہے سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھیں گھر کی ڈیمانڈنگ پرائس کی بات کریں تو مالک کی طرف سے جو ہے وہ فورٹی سکس ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے اس گھر کا جو کافی ریزنیبل ہے حالانکہ تین ملے کے نارمل گھر جو ہیں نان کارنر ان کی آج کے لیے ڈیمانڈ چاہ رہی ہے چونکہ کنسٹرکشن کافی ایکسپینسف ہوئی ہے گھر میں سوولیات کی بات کریں تو بجلی موجود ہے پانی موجود ہے گیس کی لائن موجود ہے پانی یہاں پر کون ہے وافر مقدار میں موجود ہے پانی اور یہ وہ سامنے واشروم ہے جس کا میں نے آپ کو ریویو کروایا تھا یہ واشروم ہے اور اوپر جو ہے اوپن ائر کے لیے وینٹیلیشن کے لیے یہ ری رکھا گیا ہے تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی آپ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اور آپ سے ہمیشہ ایک کی گزارش رہتی ہے کہ میرا چینلل سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو ٹائم سے مل جائے تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ